موسیقی کرشن کی آرش رانیاں تھی راجے مہاراجاؤں کی کئی کئی رانیاں تھی ہمارا تو اتحاس بھی ہے بہو بیوہ کا تو ہم ان سے کیوں نہ مانگیں کہ ہمیں یہ ادھکار دے دو اس کی بات سن کر میں سوچنے لگا کہ کانون کہاں تک کیا کچھ کر سکتا ہے اور کہاں کانون کمدور پڑ جاتا ہے اب آپ دیکھئے کہ کتنے ہندو اس سے کھیسے ہیں جو اپنی پہلی پتنی سے جان چھوڑانے کے لیے اور عدالت کے چکر کاٹنے سے بچنے کے لیے کشی مولوی کے پاس جاتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں نام بدلتے ہیں سٹیفکیٹ لے آتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے اور دوسری شادی کر لیتے ہیں اب پہلی بیوی کے آدھکار سماپت ہو جاتا ہے مقدمے کرنے کا لیکن کیا وہ سچمچ مسلمان ہو گئے ہوتے ہیں کلمہ پڑھ لیا سٹیفکیٹ لے لیا لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا نہ تو سکھوں نے اپنے کیس اور داری چھوڑے نہ گردوارے جانا چھوڑا نہ اپنے بشواس کو بدلا ہندووں میں بھی میں نے دیکھا ہندو کے ہندو رہے مندل جاتے رہے پتنی دوسری مسلمان لے لی انہوں نے یا ہندو لے لی جو بھی لے لی دو دارن میرے سامنے بہت سپسٹ ہیں ایک تو پرشد کہانیکار کرشن چندر پہلی پتنی کے ہوتے ہوئے انہوں نے سرما صدیقی سے شادی کی تھی مسلمان ہو کر لیکن رہے کرشن چندر ہی ساری عمر آج بھی ہمیشی نام سے ان کو یاد کرتے ہیں دوسرے مجھے نہیں پتا انہوں نے کلمہ پڑھا کی نہیں پڑھا لیکن اداکار دھرمیندر نے جب ہیما مارلین سے شادی کی تو ان کی پہلی پتنی اور بچے بھی تھے تو اس طرح کیا ہم محلاؤں کا شوشن نہیں کر رہے ہیں کیا ان پر اتیاچار نہیں کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں سماج بھی اس پر سوچے اور مولوی لوگ بھی سوچے ہیں کیا کیول شادی کرنے کے لیے کسی کا مسلمان بننا آپ کو سویکار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے موسیقی